اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکیم محمد احمد شفقت قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں شفقت قادری اوفیشل مردانہ کمزوری کے علاج کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج پارٹ تھری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مردانہ کمزوری کا علاج کرنے کے لیے پہلے کون سے علاج کیے جاتے ہیں پارٹ تھری میں ہم آپ کو جریان اور احتلام جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ بھی مردانہ کمزوری کا علاج کروانے سے پہلے اس مرض کا علاج کروائیں کیونکہ ذکاوت حس کا مرض اور جریان احتلام کا جن لوگوں کو مرض ہوتا ہے وہ جتنی بھی عدویات پوت باہ کی کمزوری کی استعمال کریں گے اس مرض کا علاج کریں گے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا تو کل ہم نے ویڈیو بنائی تھی ذکاوت حس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے جریان احتلام کا علاج ایک بلکل سستہ اور آسان ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا جن لوگوں کو جریان احتلام کا مسئلہ ہے وہ سب سے جو بہترین ان کا علاج ہے وہ پرہیج کریں پرہیج کے ساتھ ساتھ علاج کریں گے تو انشاءاللہ آٹھ سے دس دن میں بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ مسئلہ اس کے بعد آپ نے کمزوری کا علاج کرنا ہے جریان احتلام مرض زیادہ جسم میں مسانے میں میدے جگر میں گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ تڑی ہوئی چیزیں کھانے سے احتلام کا مرض ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ نے پانچ چیزیں لینی ہے جو آپ ہر جگہ سے آپ کو مجسر آسکتی ہیں سب سے پہلی چیز تو آپ نے ککر کا چھلکا لینا ہے دوسرے نمبر پہ کچھی فلیاں ککر کی خود اتار لیں تو بیسٹ ہے نہیں تو پنسار سٹور سے مل جاتی ہیں تیسرے نمبر پہ ککر کو ایک چھوٹی چھوٹی سی ڈوڑیاں لگتی ہیں جن کو حال ان کا بولتے ہیں وہ لے لینا آپ نے ککر کے پتے لے لینے ہیں اور ککر کی گونڈ لے لینے ہیں یہ آپ نے پانچ چیزیں ککر کی برابر وضن لینے ہیں پانچوں چیزوں کو برابر وضن لے کہ اگر آپ نے تازہ ان کو لیا ہے تو سایا میں خوشک کر لینا ہے اگر پنسار سٹور سے لیا ہے تو وہ تو پہلے ہی خوشک ہوگا ان پانچوں چیزوں کے برابر وضن آپ نے اس میں خوضہ مصری ڈال لینی ہے اگر وہ مجسر نہ ہو تو آپ چینی بھی اور شکر بھی استعمال کر سکتے ہیں برابر وضن پانچوں چیزوں کا اگر پانچ چیزوں کا ملا کے وضن آپ کے پاس دس طولہ بنائے دس طولہ آپ نے اس میں خوضہ مصری ڈال لینی ہے اوڈر بنا کر رکھ لیں ایک چھوٹا چمچ آپ نے صبح کھانے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے کے بعد گائے کا یا بکری کا نیم گرم دودھ ایک گلاس اس کے ساتھ کھانی ہے اور شام کو آپ نے ایک چھوٹا چمچ کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ کھانی ہے یہ لوگوں کو استلام کا مرض ہے وہ شام کو مغرب کے بعد بلکل بھی دودھ استعمال نہ کریں یہ پانچ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں تلام کا مرض جریان کا مرض ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کمزوری کا نیکسٹ علاج شروع کرنا ہے کل ہم آپ کو پار چار میں صورت انزال کے بارے میں بتائیں گے کہ جن لوگوں کو صورت انزال کا مسئلہ ہے وہ بھی کمزوری کی جتنی بھی ادویہ سے استعمال کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کل آپ کو انشاءاللہ اس کا علاج بتایا جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے جزاک اللہ اسلام علیکم